بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکھن قصب پاکستان میں عام انتخابات جنرل الیکشنز ان پاکستان نائنٹین سیونٹی سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک کس کس سال میں الیکشنز ہوئے اور کس پولٹیکل پارٹی نے گورنمنٹ بنائی بزیر اعظم کون بنا اس کو فرکے سے ہٹایا گیا ڈسکوالیفائی کیا گیا بہت کچھ سمجھتے ہیں آج کے اس لیکچر کے اندر لیکن میرا آگ کے لئے ایک سوال ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے الیکشنز کب ہوئے تھے فورٹی سیون کے بعد پاہ در فرس ٹائم الیکشنز کس مہینے میں کس سال میں ہوئے تھے میں نے صرف الیکشنز کی بات کی میں نے نہیں کہا کہ عام انتخابات ڈاریکٹ انڈاریکٹ بس الیکشنز کب ہوئے تھے پاکستان کے اندر پاہ در فرس ٹائم یہ میرا کوشن ہے آپ کے لئے اور اس کا لازمی انسر آپ دیں مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ونہا کل ہم آپ کو اس کا انسر بدائیں گے یہ لکھا میں نے جنرل الیکشنز یہ نا کہ عام انتخابات اب دیکھیں ہمارے ملک کے اندر ہماری بدنصیبی ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر سیونٹی تک کوئی ٹوانٹی تریئرز کے لئے ہمارے ملک میں عام انتخابات نہیں ہوئی یہ ایک بڑا سیٹ بیک پاکستان کے لئے ہے انفرچنیٹ بھی اس نے بہت ڈیمیج کیا پاکستان کو تو نائنٹی سیونٹی میں جا کر پاکستان میں ہوئے عام انتخابات for the first time سیونٹ ڈیسوبر نائنٹین سیونٹی کو جنرل الیکشنز ور ہیلڈ ان پاکستان for the first time اور یہاں سے جو ہیں عوامی لیگ بکم دی لیڈن پولٹیکل پارٹی اس کا کافی اثر تھا اس پاکستان کے اندر اور ویسٹ میں یہاں پہ تھا کافی اس رانگزرکالی بھٹو پیپلز پارٹی پھر یہ انتخابات میں کافی جو ہیں ٹیسل پیدا ہو گیا پاور کے ٹرانسفر کو لے کر پھر سویل وار ہو گیا اور یہ سیونٹی ون تک معاملہ چلا اور سولہ ڈیسوبر سیونٹی ون کو پاکستان ڈس ممبر ہو گیا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی یہاں پاکستان کے اندر اور زفکالی بھٹو یہاں پر بنے وزیر اعظم اور اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سیون کے ہوئے ایلیکشنز سیون مارچ نائنٹین سیونٹی سیون کو اس ایلیکشن میں دو سٹرانگ پولٹیکل پارٹیز تھے ایک پیپلز پارٹی اور اس کے خلاف پی این اے پی این اے مینز پاکستان نیشنل آلائنس تو پیپلز پارٹی کو لوگ نے ووٹ دیئے بھٹو کو ایک بار پھر وزیر اعظم منتخب کرنے کے لئے لیکن کیا الزام لگایا پی این اے نے کہ پیپلز پارٹی نے دھانگلیاں کی ہیں رگنگ ہوئے ہیں اب یہ ساتھ مارچ کے بعد اپریل مائے جون جولائے تک جب ملک میں پروٹیسٹ انگریسٹ تو پھر یہاں پر جو ہیں تھرڈ مارشل آئیم گوز کیا گیا با جنرل زیا آن سیون آن فائی فائی جولائی نانٹین سیونٹی سیون کو ہی اس کے بعد کیا ہوا سیونٹی سیون سے لے کر ایٹی فائی تک آٹھ سال کے لئے ہمارے ملک میں آم انتخابات نہیں ہوئے اور آئین کو جنرل زیا نے سسپنڈ کیا فار ایٹی ایرز سیونٹی سیونٹی سیونٹو ایٹی فائی پاکستان کی آئین کی آرٹیکل نمبر چھے میں واضح لکھا ہے ہائی ٹریزن آرٹیکل نمبر سکس میں لکھا ہے سنگین گداری اگر کسی نے آئین کو ایورگیٹ کیا ختم کر دیا سسپنڈ کیا تو اس کو سزائے موت لیکن جنرل زیا نے آٹھ سال کے لئے آئین کو سسپنڈ کیا تھا اچھا دی پھر ایٹی فائی میں الیکشنس ہوئے محمد خان جو کو وزیر آزم بنایا گیا اب زیا نے یہاں پر پاس کیا تھا آٹھویں ترمیم آئین کی اندر ایٹھ آمینڈمنٹ اس میں کیا تھا اس میں تھا آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی ففٹی ایٹ ٹو بی پاورس دیئے گئے تھے صدر کو کہ وہ اسیمبلیز کو ڈیزول کر سکتا ہے اور ایٹی فائی سے لے کر ایٹی ایٹ میں جو ہیں جنرل زیا نے ڈیزول کیا دا گورنمنٹ آف جنرل جو ڈیزولڈ بائی جنرل زیا اور پھر زیا کا پھر ہوا پلین کرش میں ڈیتھ اس کے بعد ہوئے الیکشنس ایٹی ایٹ میں ایٹی ایٹ کے الیکشنس سولہ نومبر نائنٹین ایٹی ایٹ اور یہاں پر پیپلز پارٹی کو میجارٹی ملی اور محترمہ بین ازیر بھٹو شی بکم دا فسٹ فی میل پرین منسٹر آف پاکستان اور ایٹی ایٹ سے لے کر اب یہاں پر نہ محترمہ کا اپنا پریزیڈنٹ غلام اساق خان اسی نے توپل کیا محترمہ کو نائنٹین میں جا کر بای ایوزن آرٹیکل پھر نائنٹین میں الیکشنس ہوئے تھے ٹوئنٹی فور آکٹوبر نائنٹین نائنٹین کو اب یہ الیکشن میں کیا ہوا پاکستان مسلم لیگ پاور میں آگئی جس کو آج کل آپ کر سکتے ہیں پی ایم ایل نون نواز شریف میاں صاحب بن گئے پاکستان کے وزیر آزم نائنٹین کی بات ہے یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نائنٹی تری میں ہیں میاں صاحب کو دوپل کیا اسی صدر میں غلام ساخانے بای ایوزنگ آرٹیکل فیفٹی ایٹ ٹو بی پھر نائنٹی تری کے الیکشنس ہوئے ہیں آم انتخابات ہوئے ہیں سکس آکٹوبر نائنٹی نائنٹی تری کو آم انتخابات ہوئے اور ایک بار پھر محترمہ آگئی محترمہ بینظیر بھٹوشی بکیم ونس اگین پی ایم آف پاکستان دوبارہ بن گئی وزیر آزم محترمہ نائنٹی تری میں پھر نائنٹی تری سے لے کر نائنٹی سکس تک گورمنٹ رہی محترمہ کی سیکنڈ رم نائنٹی سکس میں اور یہاں ایک بار پھر سے ہی اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے محترمہ کو تاپل کیا نائنٹی نائنٹی سکس میں پھر نائنٹی سیون میں ہوئے آم انتخابات تین فروری نائنٹی نائنٹی سیون کو اور سیکنڈ ٹرم ملا پی ایم ایل نون کو مسلم لیگ نواز کو میاں صاحب دوبارہ بن گئے ہیں پاکستان کے وزیر آزم نائنٹی سیون کی بات ہے اب یہاں پر نائنٹی سیون کی بات ہے اب یہاں پر نائنٹی سیون نے سوچ لیا کہ جو آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی اس کو ختم کیا جائے ورنہ میں نہیں رہوں گا تو پہلا کام کیا میاں صاحب نے کہ آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی کو ختم کیا پھر وہ تھرٹینٹھ آمینڈمنٹ آئین میں کیا میاں صاحب نے تیروی ترمیم تھرٹینٹھ آمینڈمنٹ اب صدر جو ہیں اسیمبلیز کو ڈیزول نہیں کر سکتا لیکن میاں صاحب پھر بھی نہیں بجھ سکے کیونکہ پھر کیا ہوا نائنٹی سیونڈ سے لے کر نائنٹی نائن بارہ اکتبر کا دن ہے یہاں مشرف ننٹے کول کیا گھر بیچ دیا مشرف نیمیہ صاحب کو پھر کیا ہوا دو ہزار دو کے الیکشنز دس اکتبر دو ہزار دو کو ہوئے تھے اور مشرف صاحب نے یہاں پر پی ایم ایل کیو کاف مسلم لیگ کاف کو قائد عاظم کو آپ لے کر آئے یہاں پر اور یہاں پر نہ تین بنے تھے وزیر اعظم پہلے بن گیا تھا یہاں پر کون تھا جمالی صاحب زفلہ جمالی تھے پھر کچھ مہینوں کے لیے چودری شجاعت آئے پھر آ گیا شکت عزیز پھر یہاں پر کیا ہوتا ہے دو ہزار آٹھ کے الیکشنز ہو گئے اٹھارہ فروری دو ہزار آٹھ کو اور یہاں پر جو ہیں پیپلز پارٹ کی گورنمنٹ آ گئی پانچ سال کے لیے اور یہاں پر دو بنے تھے وزیر اعظم پہلے تھا یوسف رضا گیلانی اس کے بعد آپ کو کہ اگر ڈسکوالی فائے تو پھر بن گئے راجہ پرویز اشرف پھر یہاں پر آ گئے دو ہزار تیرہ کے الیکشنز تیسری مرتبہ جو ہیں میاں صاحب بن گئے وزیر اعظم اور تیرڈ ٹائم دو ہزار تیرہ کے الیکشنز ہوئے تھے گیارہ ماہ دو ہزار تیرہ کو اور پھر یہاں بھی کیا ہوا میاں صاحب نے پانچ سال کا مدہ مکمل نہیں کیا ڈسکوالی فائے ہوئے آپ سترہ میں آ کر اور ایک سال کے لیے پھر آپ کا بن گیا شاہد خاکان عباسی ایس پرائم منسٹر پھر اٹھارہ کے الیکشنز ہوئے تھے پچیس تبدیلی آئی امران خان بن گئے پاکستان کے وزیر آزم ٹوائنٹی سیکنڈ پی ایم آف پاکستان وہ تھے امران خان اور یاد کیجئے گا خان صاحب کو بھی جو ہیں اٹھارہ آگسٹ اٹھارہ کو آپ نے حلف لیا اور اپریل بائیس کو آپ کو ہٹ آیا گیا تو ووٹ آف نو کافیڈنس اور فریہاں پر گورنمنٹ آگئی پی ڈی ایم کی اور ٹوائنٹی تھرڈ پی ایم بنے میاں شہباز شریف اور یہ پارلیمنٹ تھا ففٹین تھ پارلیمنٹ نیشنل اسیمبلی یاد کیجئے گا پدروان ففٹین تھ نیشنل اسیمبلی تھا یہ اور جو اب ہو رہے ہیں الیکشنز دو ازار چوبیس کے یہاں بنے گا سکسٹین تھ نیشنل اسیمبلی پاکستان کے اندر ایک بار پھر سے میرا سوال آپ کے لئے ہے کہ پاکستان کے اندر آم ساری آم نہیں اوور آل بس انتخابات الیکشنز کب ہوئے پا در فرس ٹائم اس کا انسر مجھے آپ بتائیں ورنہ کل ہم آپ کو اس کا انسر بتائیں گے لیکن آگے بلنے سے پہلے آوان چاہیے انفرم یو کہ ہم شروع کر رہے ہیں بارہ فروری کو اپنا ایک نیو آن لائن سیشن ایم سی کرس ٹیسٹ کے لئے چاہے ایم او ڈی کا ہو اسکریننگ ٹیسٹ سی ایس ایس کا ایم پی ٹی ہو جی کے ہو پی ایم ایس کا کوئی بھی ٹیسٹ کے لئے ہمیں آپ جان کر سکتے ہیں جہاں بھی ہیں خوش رہیں اللہ حافظ آرسان امیشہ زندہ بات